ہیلو این ویلکم ٹو میر چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیسل یعنی مروہ پلانٹ سیڈ سے کیسے گروہ کرنا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بیسل پلانٹ ہے جس میں سے ہم سیڈ کلیکٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ براؤن ہو رکھے ہیں تو یہ سیڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ ہمارے جو پلانٹ ہے ان کی گروہ بہت اچھی ہو رکھی ہے اور یہ ہم نے سیڈ سے ڈیولپ کر رہے ہیں سارے اور ان کو سنگل پولی بیک میں لگائے ایک ایک پلانٹ کو ہم نے جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں تو اب یہ پورے مچور نہیں ہوئے ہیں ابھی سیڈ نہیں دیا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ والا ہے یہ فل مچور ہے اور اس نے سیڈ سے ڈیولپ کرنے شروع کر دیا ہیں تو ہم اس میں سے سیڈ کلیکٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے کلیکٹ کر لیے سیڈ تو ہم ان کو رب کریں گے جس سے یہ سیڈز الگ ہو جائیں گے ان کے کور سے اور ایک بات کا دھیان دیجئے کہ جو گرین گرین ہوں گے ان کو نہیں نکال لیں کیونکہ وہ ابھی ڈیولپ پوری طرح سے نیو ہے ہمیں جو براؤن ہو رکھے ہیں وہ ہی نکال لیں اور سیڈ چھو ہوں گے وہ بلیک کلر رکھے ہوں گے اندر سے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو سیڈز ہیں ان کو سیپریٹ کر لیا اس کے کور سے اور جو ہم سوئل لیں گے وہ نارمل سوئل لیں گے اور سوئل کو ہم بلکل باریک کر لیں گے کیونکہ جو سیڈز ہیں وہ سوئل کے نیچے دب کے سڑ بھی سکتے ہیں اس لئے ہم سوئل کو باریک کر لیں گے جیسے ہم نے باریک کر کے ان پر سیڈ ڈال دے پھر ہم ٹول کی ہیلپ سے سیڈ کو کور کر لیں گے جیسے کہ ہم نے کور کر لیا سیڈز کو اب فنگر کی ہیلپ سے ہم جو سوئل ہے اس کو دیرے دیرے کر کے دبائیں گے جس سے جو ہمارے سیڈ ہے وہ ادھر ادھر نہیں فیلیں گے اور جہاں پہ ہے وہ ہلیں گے نہیں اور آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ڈیولپ سیڈز ہو جائیں گے تو ان کو ہم سیپریٹ کیسے کریں گے اور جو ہمارا پوٹ ہے اس کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پہ ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ آئے اور باقی سے ہمیں ہلکی فلکی دھوپ آئے اور اب ہم وارٹرنگ کر لیں گے اگر ویڈیو انفورمیٹیو لگے تو کیپ سپورٹنگ اینڈ تینکیو فر ووچنگ